اسلام علیکم شب قدر تاک راتوں میں کیا پڑھا جائے یہ ایسی رات ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور جو ہزار راتوں سے بہتر ہے کوئی بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہے گا اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے عبادت میں نوافل تسبیحات تلاوت قرآن تینوں شامل ہیں یہ سب کریں میں پہلے ایسے کرتی تھی کہ جو صورتیں یاد تھی وہ سب پڑھ لیتی تھی قیام میں قیام لمبا ہو جاتا تھا آخری دس صورتیں زیادہ تار لوگوں کو حفظ ہوتی ہیں وہی ہر رکھ میں پڑھ لیں تو قیام کافی لمبا ہو جاتا ہے باقی یہ پڑھنے کی سپیٹ پر بھی منحصی رہے کہ آپ آرام سے پڑھتے ہیں کہ دیز دیز آپ اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ لیں کتنا قیام کر سکتے ہیں آسانی سے اتنا کر لیں اگر آپ کو زیادہ صورتیں نہیں آتی تو جتنی آتی ہیں اتنی پڑھ لیں ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں جائے نماز کے ساتھ ایک ٹیبل رکھیں اور اس پر قرآن رکھ لیں صورت فاتح کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیں جہاں تک آسانی سے قیام کر سکیں کر کے رکو میں جانے سے پہلے قرآن مجید واپس ٹیبل پر رکھ کر رکو کریں اور یہ سب کرتے ہوئے نظریں سجدے والی جگہ پر رکھیں قرآن کو ایسے پکڑیں کہ ہاتھ بھی باندھے جائیں جیسے نماز میں قیام کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں بائیں ہاتھ سے اگر قرآن پکڑ لیں اور دائے ہاتھ سے بائیں کلائی پکڑ لیں جیسے نماز میں پکڑتے ہیں تو اس پوزیشن میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور قیام کا پوسچر بھی قائم رہتا ہے ہلنا جلنا جتنا کم ہوگا اتنا خوشو آئے گا نماز میں دو دو کر کے نوافل ادا کریں یہی سنت ہے اور ہر دو رکعات کے بعد تھوڑا آرام کریں اور اس وقت میں کوئی ایک تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لیں پھر اٹھ جائیں دو نفل پڑھیں پھر تھوڑی بریک لیں بیٹھ جائیں پانی پی لیں تسبیح پڑھ لیں پھر کھڑے ہو جائیں کم از کم آٹھ رکعات نوافل اور تین ویتر لازمی پڑھیں اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو اور پڑھ لیں اگر آپ ہاتھ میں پکڑ کر قرآن نہ پڑھنا چاہیں تو آپ دو نفل کے بعد جو بریک لیں اس میں بیٹھ کر قرآن کے دو چار پیجز پڑھ لیں تلاوت نوافل اور تسبیح تینوں کو شامل کریں عبادت میں اور سجدے میں اللہمہ انہ کا افوول والی دعا پڑھیں تو بہتر ہے زبانی نہیں آپ تو تسبیح پر پڑھ لیں لیکن لازمی پڑھیں موسیقی